ڈالر کا احوال بتائیں تو ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے ڈالر مزید ایک روپیہ چار پیسے سستا انٹر بینک ریڈ دو سو اکاسی روپیہ پینسٹھ پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ترہاسی روپیہ پر فروغت ہو رہا ہے تفصیلہ جانتے ہیں زاہد عابد سے جی زاہد بتائیے گا اوپن مارکٹ میں تقریباً ایک روپیہ چار پیسے کی کمی کے ساتھ دو سو بیاسی روپیہ کی حد سے بھی نیچے آ گیا اور ایک سو اکاسی روپیہ پینسٹھ پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں دو سو بیاسی روپیہ پیسے سے لے کر دو سو ترہاسی روپیہ تک ڈالر دو سو مارکٹ میں دستا آ گیا مارکٹ درہ کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ چاند افتے سے جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس میں ڈالر کا شکاک کرنے والے اور ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اور غیر ممولی تیزی پیدا کرنے والوں کے خلاف ایک کاروائی شروع کی گئی تھی جس کی وجہ سے مارکٹ میں اس پہ کام دیکھا جا رہا روپیہ کی قدر کو روزانہ کی بنات پر سنبھالہ مل رہا اور آنے والے دنوں میں بھی اسی چیزم گارو جان جاری رہنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں آتف پرویز سے آتف اگاہ کیجئے گا ون وینڈو سینٹر کا جائزہ جلاس ہوا ہے آجی بلکل سیکٹری انڈسٹری ایسان بکٹا نے اس اگلاس کی صدارت کی ہے اور اس میں جو ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے دیگر اکام جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور اسوں کے پر خطاب کرتے ہوئے سیکٹری انڈسٹری کا کہنا تھا کہ کاروبار میں سانیاں پیدا کرنے کے لیے ون وینڈو سینٹر سے معاشی سرگرینیاں تیز ہوں گی ون وینڈو سینٹر کے دیام سے سائلن اتفاق سے دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے سرمایہ کاری میں سوک کے لیے یہ منظوبہ جو ہے ایسان اسلام ثابت ہوگا تاجروں اور سنتکاروں کو نئی سنتکیں لگانے انڈسٹری کے جراغ جگہ کے انتخاب سمیت تمام مسائل کال ایک ہی چھتے لے فرام کیا گیا ہے ون وینڈو سینٹر کے لیے آج میں سے ایک جسا کا جلد انتخاب کر دیا جائے گا سرمایہ کاری کرنے والوں کی سہولت کے لیے ویب سائٹ بھی بنائی جا رہی ہے ایسا مسائلی ادارہ قائم کیا جائے گا جو ایک ہی چھتے لے کاروباری افراد کو سہولیات پرام کرے سیکسی انڈسٹری ایسان بھتا نے سنتکاروں کے لیے سہولت کے پیشن ایسا ون وینڈو سینٹر کو جلد از جلد پائے تکمیل تر پر پہنچانے کے لیے ادایات کی اور مزید کا کہ شہر کے ورس میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ ون وینڈو سینٹر قائم کیا جائے گا سٹیٹ آن لائن پروسسنگ جی ٹھیک ہے عاطف بہت شکریہ آپ کو بتائیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت جلاس ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے شہریوں کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے ڈاکٹر انوش مسود نے قتل اقدام قتل اور اشتہاریوں کی گرفتاری بارے جائزہ لیا تفصیل آجانتے ہیں مدصر حسین سے جی مدصر بتائیے گا جی بالکل ایس ایس پی انوش مسود کی زیر صدارت جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے تمام سرکل ڈی ایس پیز نے میٹنگ میں شکل کی ریکٹر انوش مسود نے تمام تبدیلی تفصیش بورڈ اور سپینڈنگ مقدمات کے حوالے سے جس میں قتل اقدام قتل اور اشتہاری کی گرفتاری کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا ناکت سارپ کردی پر ڈی ایس پی سرکل شادرہ رائوینڈ اور سلاوہ ڈی ایس پی ڈی ایس پی برکی گل بارک مزانگ اور ڈی ایس پی سیو لائن کو وضافتی جائے و لیٹر جاری کیے زیرے تفصیش مقدمات اور سپینڈنسی فوزت اور فرد کلیر کرنے کی ایس پی نسٹیگیشن نے تمام ڈی ایس پیز کو ہدایت جاری کی ریکٹر انوش مسود نے کہنا ہے کہ سپینڈان کے ساتھ زیرے تفصیش مقدمات کی جلد سوئی کے لیے بیٹنگ کریں تکمیل چلان اور کیسس کو برغطت چلان جمعہ کرویا جائے ریکٹر انوش مسود نے کہا کہ مزیمان کی تاریخ لیے جو ڈی ایس پیز اور جاری نسٹیگیشن ہیں وہ تمام وسائل اور بروئے کارلائیں تاکہ جو مزمان ہیں ان کو پکڑا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ جی دی ٹوز دیٹا نرسیس میں تمام آئی ٹی بیس جو پلیسنگ کو فروغ دیا جائے اور جو جی دی ٹکنالوجی جو مزمان ہیں ان کو درستار کیا جائے شہرین کی دادرسی ان کے کہنا ہے کہ تمام جو تفصیح کے افتران ہیں اور ڈی ایس پیز ہیں وہ کریں کسی جوہا شہرین تاکہ جوہا شہرین تاکہ جی دادرسی ان کے پرداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جو کربت تفصیح کے افتران ہیں ان کی جوہاوہ تاکہ جائے گا نہیں ہے اگر کسی جس چاہیات مچھول ہوگی تو اس تو فوری طور پر جائے وہ تاکہ دیا جائے گا ٹھیک ہے مداصر حسین بہت شکری آپ کا پی ایچے کو میٹرو اور انسٹرین کے پیلرز کی بیوٹیفکیشن کی ذمہ داری دی گئی ہے تین پرائیوٹ سپانسرز نے پیلرز کو خوبصورت بنانے سے انکار کر دیا اور انسٹرین کے چار سو پیلرز کے رنگ اور روغن کے کام کو پھر بریک لگ گئی ہے پی ایچے نے پیلرز کی خوبصورتی کے لیے نئے سپانسرز کی تلاش شروع کر دی ہے تفصیلہ جانتے ہیں زین العابدین سے زین اگاہ کیجئے گا اس بارے پیلرز کی خوبصورتی کا منصوبہ ہے کہ اور انسٹرین کو فعل کرنے کے بعد پی ایچے کو بیوٹیفکیشن کی ذمہ داری دی گئی لیکن پی ایچے کو پیلرز کی بیوٹیفکیشن منصوبے میں مسلسل سکھی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تین پرائیوٹ سپانسرز نے پیلرز کو خوبصورت بنانے سے انکار کر دیا اور انسٹرین کے چار سو پیلرز کے رنگ اور روغن کے کام کو پھر سے بریک لگ چکی ہے اور موجودہ صورتحال میں پانکس اور ہارٹیکلچر آتھارٹی نے پیلرز کی خوبصورتی کے لیے نئے سپانسرز کی تلاش شروع کر دی ہے اس منصوبے کے تحت اور انسٹرین کے پیلرز پر آٹھ کا کام کیا جانا تھا پیلرز کو خوشنما بنانے کے لیے مختلف رنگوں سے پینٹ کیا جانا تھا افضائی طور پر اور انسٹرین کے دیرہ گجرہ سٹیشن پر پینٹنگ کا کام کیا گیا لیکن دیرہ گجرہ پر پینٹنگ کا کام کرنے کے بعد اس منصوبے کو لا وارد چھوڑ دیا گیا اور پچیس اکٹوبر دو ہزارٹیز جب سے اور انسٹرین فاعل ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک اور انسٹرین کے ان پیلرز کو خوبصورت نہیں بنایا گیا اب پی ایچین سامیہ کا کہنا ہے کہ پیلرز کی خوبصورتی کی جو منصوبہ ہے وہ دوبارہ بنا رہے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر شہر کی خوبصورتی میں ساتھ دے گا اس حوالے سے شعبہ مارکیٹنگ کی طرف سے نوکتلی سپانسرز کے ساتھ بات چیز بھی جاری ہے جی ٹھیک ایزین بہت شکریہ آپ کو بتائیں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاویت کی زیر سدارت اجلاس نبیل جاویت نے درباروں اور مزارات کی تازینوں اور رائش اور پیشرفت بارے جائزہ لیا اجلاس میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مساجد کی بھی تعمیر اور مرمت پر تبادلہ خیال کیا گیا درباروں پر صاف پانی اور واش رومز جدید طرز پر بنائے چاہیں گے تفصیلہ جانتے ہیں عمران برسیجی عمران بتائیے گا آج بلکل بورڈ آف ریونیو کا اجلاس ہوا ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاویت کی زیر سدارت اجلاس میں سیکٹی اوقاف، ڈائریکٹر والشیٹی اور سیکٹی بورڈ آف ریونیو شفت اللہ بے مشتاق نے شرکت کی ہے نبیل جویت نے درباروں مزارات کی تفزینوں عرائش میں بے شرف کا جائزہ لیا ہے اس وقت سے نبیل جویت نے ڈائریکٹر والشیٹی کو جلد پی سی ون بنانے کی حدایت کر دی ہے اجلاس میں محکمہ اوقاف کے زیر تمام مساجد بھی تعمیر و مرمت پر تبادلہ خیال کیا گیا صاف پانی وزو خانے اور واش رومز جدید طرز کے بنائے جائیں سن بی آر کا کہنا ہے کہ بلن شاہ بابا فرید اور شاہ شمس تبریز مزارات کی تفزینوں عرائش میں پہلے محلے میں مکمل کرنے کی حدایت جاری کی داتا گمبیسٹر رانتراللہ علی کے دربار کی تفزینوں عرائش بھی پہلے محلے میں مکمل کی جائے گی اس وقت سے سن بی آر نے سیکٹری اوقاف اور والشیٹی کو بروقت تر مکمل کرنے کی حدایت کی ہے جبکہ وزیر اللہ پنجاب کی واضح حدایت ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور جلد جلد کا مکمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے مرانک پر بہت شکری آپ کا اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹر سیول ایوییشن آتھارٹی کے 38 ایک چہری کی میز بانی کانٹریکٹر کی کم سے کم مجرت کے قانون کی خلاورزی کی شکایات لاہور ائرپورٹ کے واش رومز کی غیر تسلیب بخش صفائی کی شکایات ڈی جی سی اے اے نے بعض شکایات پر موقع پر ہی احکامات جاری کر دیئے احکامات بھی جاری کر دیئے گئے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے محمد علی اگاہ کیجئے گا محمد علی اگاہ کی جانتے ہیں ٹکٹ ری فنڈنگ کے مسائل ملکان ایرپورٹ کے ڈی جیس کی ناکافی ہونا تفاہی جو ڈی جی سیبیل ایڈیشن سمیت تمام ڈی جی سیبیل ایڈیشن سمیت تمام ڈی جیس میں آج میٹنگ کی اور آن لائن میں تمام شخیطے سمیت اور اس پر ایک امہ جاری کیے گئے وفاقی امت کی جاتی ہے جتنے بھی ائرپورٹ سے نیشنل سٹینڈر سے مطابق ہو جو شکریات ہیں وہ مانیجر پوری خل کریں دوہر ریچی ساملے تینوں ملکی ریئرپورٹ سے یہاں کا سائٹ اپریشن کی بھالی اور بالخصوص غیر ملکی ایرلائن کے حوالے سے انہوں نے ایک پر جملی پیار کی کیونکہ دو دنے پر انہیں ایک لیکی ایرلائن آ رہی ہے برطانیہ دوارہ چلانا جارہ پروازی کہ ساری صورت حال کے مر ایرپورٹ رانگنی کی اپریڈیشن اور مجھے صورت حال پر ایٹی ایٹی ایٹ جتے بھی یہ کرافٹ ہیں ان کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے حوالے سے بھی ایسے جبیز درے بھار لائٹنگ کی آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے نتائج کا اعلان کل کیا جائے گا لاہور بورڈ میں ایک لاکھ تیہتر ازار تین سو اٹھانوے امیدواروں نے امتحان دیا تھا نتائج کا اعلان چیئرمین لاہور بورڈ سبح دس بجے کریں گے تفصیلہ جانتے ہیں آتیف پرویس سے آتیف بتائیے گا تفصیلہ جانتے ہیں آتیف پرویس بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ نقران وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی کہتے ہیں سکول پریویٹ آئیز نہیں کر رہے بلکہ سرکاری سکولوں کی بہتری کے لیے انتظام پریویٹ اداروں کو دیا جارہا ہے پریویٹ اداروں کے سپورٹ دکیے جانے والے سرکاری سکولوں میں کافی بہتری آ چکی ہے سرویسز ہسپتہ میں مریضوں کے شکایات پر خصے میں بولے اربوں روپے لگائے پھر بھی پریویٹ لیبارٹری سب سے آگے ایسا نہیں چلے گا حسن رضا کی ریپورٹ دیکھئے نقران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی کا گورنمنٹ پائلٹ ہائر سکینڈری سکول وادت روڈ اور سروسز ہسپتال کا دورہ موسی نقوی سکول میں بچوں سے گھل مل گئے آٹوگراف دیا بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنائیں گیارویں اور بارویں کلاس کے طلبہ کے لیے اساتصہ تائنات پائلٹ سکول کو موڈل سکول بنانے کا اعلان کیا حسن رضا نے اساتصہ کی سکول وقت میں الیکشن سمیت دیگر ڈیوٹیز پر پابندی آئیت کر دی موسی نقوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طلبہ کلاس روم میں فارق بیٹھے رہیں اور اساتصہ موجود نہ ہوں میڈیا سے گھتو میں موسی نقوی نے کہا کہ سینٹر مارڈل اور پائلٹ سکول جیسے ادارے ماضی میں اپنی مثال آپ تھے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کے لیے ٹیم بن چکی اور کام چاری ہے ایک ایس اوپیز پوری بنا رہے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ ہم جتنے سکول پرائیوٹ سیکٹر کو دے سکیں وہ دیں گے ہم رن کرنے کے لیے اور دوسرا بیسک ایس اوپیز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ سٹینڈر چلیں کچھ نہیں تو دس بیس پرسنٹ بہتر ہو جائے کیونکہ اس ٹیم 48000 سکول ہیں پنجاب میں 48000 سکول ہیں تو ان کو تو ساروں کو کرنا ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے موسن نکوی کا مزید کرنا تھا کہ سرکاری سکولوں کی بہتری کے لیے انتظام پرائیویٹ اداروں کو دیا جا رہا ہے سکول پرائیویٹ آئیس نہیں کر رہے ٹیچر یہی ہوں گے فنڈنگ بھی یہی ہوگی سینٹر آف ایکسلینس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر ورکنگ کر رہے تھے جیسے ہم اناؤنس بھی کیا تھا لیکن اس کا تقریباً 20-25 ارب روپیہ صرف وہ لہور میں خرچ ہونا ہے وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ صرف لاہور کے سکولوں پر خرچ ہو اور باقی جگہ نہ ہو تو اس کا پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم جتنا سکول ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں تاکہ وہ رن کریں اور ہماری اس کے ساتھ دو تین قسم کے فارمیٹس ہیں وہ کانٹریکٹ ہیں وہ ہم ان کو دیں موسن نکوی نے سروس ہسٹال کا بھی دورہ کیا مریضوں کی عدویات اور فری ٹیسٹ اولت نہ ہونے کی شکایات پر کہنے لگے کہ ہسٹالوں میں جب تمام عدویات مفت ہیں تو باہر سے کیوں مگوائی جاتی ہیں اربور پہ لگائیں اور پھر بھی پرائیویٹ لپورٹیز سب سے آگے ایسا نہیں چلے گا سیاسی منظر نامے سے خبر یہ ہے وزیراعظم کی معاون خصوصی مشال ملک کا کہنا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر دنیا کو توجہ دینا ہوگی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کو رکنا ہوگا موڈی کی الیکشن کمپین میرے شہر کی پھانسی کے لیے ہے وزیراعظم کی معاون خصوصی پرائی انسانی حقوق مشال ملک کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادت چڑھائی اور فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں مشال ملک نے کہا کہ شائر مشرق کی شائری خودی اور آزادی کا درس دیتی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی لیڈرز اور او آئی سی کو امن کے لیے کام کرنا ہوگا مسئلہ فلسطین کا پور امن حل نکالا جائے اقلیت کو آر ایس ایس دہشتگردی کا نشانہ بنا رہی ہے اگر وہاں سے ریزسٹنس فورسز کا رسپانس آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کو سائیڈز کی میں بات نہیں کری کہ امن کی طرف جانا ہے اور پیلسٹینینز کی آواز سننی ہے انہی کی زمین پر قبضہ ہوا تھا وہیں پہ جوئش سیٹلمنٹس بنی تھے تو مسئلے کی روٹ یہی ہے کہ اس کو پیسفلی ریزولف کیا جائے مشار مالک کا مزید کہنا تھا کہ یاسین مالک کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر آواز بلند کر رہی ہوں سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دوسرے جانب لاہور کے بیشتر پلازے غیر آباد ہونے کا انکشاف گلبرگ گارڈن ٹاؤن اور جہور ٹاؤن میں 18 غیر آباد پلازے ہیں ڈی جی ایل ڈی اے نے غیر آباد پلازوں سے متعلق پالیسی بنانے کا حکم دے دیا ہے زین الابدین کی ریپورٹ دیکھئے گلبرگ گارڈن ٹاؤن جہور ٹاؤن میں 18 غیر آباد پلازوں کا انکشاف شہر کے پوش علاقوں میں گلشتہ 10 برسوں سے پلازوں کو آباد نہ کیا گیا ٹاؤن پلاننگ بنگ نے ریپورٹ ڈی جی ایل ڈی اے کو پیش کر دی غیر آباد اور گوز پلازوں میں مجرمانہ سرگرمیوں کی بھی اطلاعات ہے ڈی جی ایل ڈی اے نے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کو غیر آباد پلازوں سے متعلق پالیسی بنانے کا حکم دیا ایل ڈی اے دوبارہ وازبات کی اداگی کے لیے ان پلازوں کو نوٹیز جاری کرے گا 13 سال قبل ایل ڈی اے نے ان غیر آباد پلازوں کے خلاف کاروائی شروع کی تھی آپ کو بتائیں شہر میں گاڑیوں کو تیز رفتار دڑانے کے لیے دو سگنل فری کوریڈور بن گئے پیدل چلنے والوں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی پیدل چلنے والوں کے لیے پل نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ ہونے لگا پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے کی ادم توجہی کا ایک اور شاخصانہ شہر میں گاڑیوں کو تیز رفتار دڑانے کے لیے دو سگنل فری کوریڈور بنا دیئے نظریہ پاکستان روڈ اور ملانا شکت علی روڈ کو سگنل فری بنایا گیا کریم بلوک سگنل سے پی کو روڈ تک تمام سگنل کو ختم کر کے یو ٹن بنائے منصوبوں میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کا خیال نہیں رکھا گیا پیدل چلنے والوں کے لیے پل نہ ہونے سے حادثات بڑھ گئے ملانا شکت علی روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی پل نہیں بنایا جا سکا اکبر ری موڈلنگ پروجیکٹ پر ہر پانسو میٹر بعد پیدل پل تعمیر کیے جانے تھے راستہ نہ ہونے سے راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے نظریہ پاکستان روڈ پر چار پل بنانے کا منصوبہ الڈی اے گورننگ باڈی نے مسترد کر دیا دوسری طرف الڈی اے انتظامیاں کا کہنا ہے کہ سگنل فری کوریڈورز کی تعمیر کے بعد پیدل چلنے والوں کے لیے بھی پل تعمیر کیے جائیں گے اب آپ کو بتائیں لاہور کے ماسٹر پلان میں بے زابطیوں کا معاملہ انٹی کرپشن کی خصوصی عدالت نے سابق وزیرعالہ پنجاب کے بیٹے راستک الہی کیسرہ الہی سمیت چار ملزمان کی عبوری زمانت میں پچیس اکتوبر تک توسیق کر دی انٹی کرپشن عدالت کے ڈیوٹی جرچ ارشد حسین بھٹا نے عبوری زمانتوں پر سمات کی عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے آئندہ سمات پر طلب کر لیا اور تفتیشی افسر کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا پرویز الہی کے بیٹے راستک الہی بہوزارہ الہی اور اہلیہ کیسرہ الہی عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی ملزمان کی پیشی کے وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے حتیجہ شاہ پر درج مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریکین کو نوٹیسز جاری کر دی ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے جنہ ہاؤس سمیت گیارہ مقدمات کے چالان نامکمل ہونے کی بنا پر واپس بھیجوا دیئے عدالت نے اجازت چوہدری کو پی آئی سی سے علاج کروانے کی اجازت دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ پر درج مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست میں آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریکین کو نوٹسز جاری کر دیئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے ختیجہ شاہ کی درخواست پر سمات کی درخواست میں آئی جی پنجاب ہاؤس سمیت گیارہ مقدمات کے چلان نامکمل ہونے کی بنا پر واپس بجوا دیئے گئے عدالت کی تمام ضروری دستاویزات منسلک کر کے چلان دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت انستار دہشت کردی عدالت کی ایڈبنٹ چج ابہر گلخانے مارڈر ٹاؤن میں مسلم نون کو آپ کو جلانے کے کیس میں اجازت چوہدری کو پی آئی سی سے علاج کرانے کی اجازت دے دی عدالت نے اجازت چوہدری جوڈیشل ریمان میں 23 اکتوبر تک توسیقہ حکم دے دیا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں سابق ایم پی اے کے ڈیرے پر چھاپے کے دوران پولیس پارٹی پر حملے کا ماملہ انصداد دہشتگردی عدالت نے شبیر گجر کے بھائی خالد گجر کی زمانت بادست گرفتاری منظور کر لی عدالت نے خالد گجر کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا انصداد دہشتگردی عدالت کی جج ابھر گل خان نے مقدمے کی سامات کی عدالت نے ملزم کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی خالد گجر پی ٹی آئی لاہور کا سینئر نائب صدر ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق سیکیٹری خوراک محمد زمان وٹو کو توہین عدالت کی درخواست میں ایک اور شوکاس نوٹیس جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شمس محمود مرزا نے پاکستان شگر ملز ایسوسییشن کی درخواست پر سامات کی درخواست گزارنے موقف اختیار کیا کہ سابق سیکیٹری فوڈ پنجاب نے ہائی کورٹ کے دو محزیز ججز کے متعلق حکومت کو خلط ریپورٹ بجھوائی زمان وٹو نے نیجی چینل کو انٹرویو میں عدلیہ کی توہین کی زمان وٹو نے اختیارات سے تجاوز اور قانون توڑا دوران سما سرکاری وکیل نے بتایا کہ حکومت نے سابق سیکیٹری فوڈ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا تھا زمان وٹو کے وکیل نے شوکاس نوٹس کا جواب جمع کروانے کی محلت مانگی جس پر عدالت نے ناراضکی کا اظہار کیا اور ایک اور شوکاس نوٹس جاری کر دیا زمان وٹو کو عدالت کی جانب سے مجموعی طور پر تین شوکاس نوٹس جاری ہو چکے ہیں سیالکٹ پولیس نے عدالتی حکم پر چار بھٹا مزدوروں کو حراست میں لے لیا لاہور ہائی کھوٹ نے ننانوے بھٹا مزدوروں کو رہا کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کھوٹ کے جسٹس اسجد جعوید گھرال نے بھٹا مزدوروں کی بازیابی سے مطالق درخواست پر سمات کی بھٹا مالک کے وکیل نے عدالت میں موقع فکتیار کیا کہ تمام مزدوروں نے بھٹے پر کام کرنے کے عوض ایک کروڑ سے زائد کی رقم ایڈوانس کے طور پر لی تھی رقم وصول کرنے کے بعد عدالت میں بازیابی کی درخواست دائر کر دی گئی الزام ثابت ہونے پر عدالت نے چار بھٹا مزدوروں کو حراست میں لینے جبکہ باقی تمام بھٹا مزدوروں کو رہا کرنے کا حکم دیا کہ ہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر علا پنچہ موسیل نقبی کا جاری ترقیات منصوبوں کی بروقت تکمیل کا حکم کہتے ہیں ترقیات منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کسی صورت پرداشت نہیں یہ ریپورٹ دیکھئے عوام کی سہولت کے پیش نظر جاری ترقیات منصوبوں کی بروقت تکمیل کا معاملہ نگران وزیر علا پنچہ موسیل نقبی کی زیر سدارت خصوصی اجلاس ہوا جاری ترقیات منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا ڈی جی ایل ڈی اے اور چیف اگزیکٹیو افیسر سی بی ڈی محمد علی رندھاوہ نے منصوبہ پر پیشرف سے آگاہ کیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ اکبر چوک فلائی آور پروجیکٹ 83 فیصد اور نوازشری فینڈر چینج بیدیاں روڈ انڈر پاس پروجیکٹ 71 فیصد مکمل ہو چکا ہے شہدرہ فلائی آور پروجیکٹ کی بھی 90 فیصد تکمیل ہو چکی ہے روامات تینوں پل ٹریفیک کے لیے کھول دیے جائیں گے موسیر نقوی کی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن پر عمل درامہ یقینی بنانے کی ہدایت نگران وسیر علاقہ راولپنڈی میں سی بی ڈی پروجیکٹ کے جلد آخاز کا حکم اجلاس میں داتا دربار کے سامنے سڑکی توسیع اور پیدل راستے کے لیے منصوبے کی جزیات کا جائزہ لیا گیا گڑی شاہو چوکی ری موڈلنگ کے مطالق اوقاف کمیشنہ لاہور سمیت مطالقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی آپ کو بتائیں موس میں آتی تبدیلیوں کی اثرات آنکھوں میں انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں آشوبے چشم کے ایک سو بیالیس نئے مریض سامنے آ گئے محکمہ پرائمری ہیلتھ کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں آشوبے چشم کے دو ہزار ایک سو سرسٹ نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں شہر لاہور سمیت پنجابر میں آشوبے چشم کی وبا میں تیزی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آشوبے چشم کے ایک سو بیالیس نئے مریض سامنے آ گئے صوبے بھر میں آشوبے چشم کے دو ہزار ایک سو سرسٹ نئے مریض ریپورٹ ہوئے بہاولپور میں آشوبے چشم کے تین سو پین تیس ملتان میں ایک سو اکتیس فیصل آباد میں 193 اور آولپنڈی میں 43 نئے مریض سامنے آئے پنجاب کے تمام ازلا میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد 4,26,420 ہو گئی ہے وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں آئی سرجنس کو 24 گھنٹے الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تمام اسپتالوں میں آئی ڈروپز وافر مقدار میں مہیا کر دیا گئے ہیں آشوب چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی اس سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے یہ مرض 8 سے 10 دن میں خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے ڈاکٹر جمال ناصر کا مزید کہنا ہے کہ شہری آنکھوں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں آنکھوں کو بھار بھار دھویں تیز دوپ اور گردو گھبار سے آنکھوں کو بچائیں